شعلات کا اظہار کریں سر پلیس بربور تاریو میں اکتر پال جائے شکریہ اسلام علیکم ربی شرحی صدری اجت سکلی امری واضح نفتہ تنبیل سانی نفتہ انکالی رسپکٹیو مینجمینٹ جنرل زیادہ امان صاحب اور دیگر موزز سامین جگینی طور پر بلا کسی ببالگا کے میرے لئے یہ بات پائے سے عزاز ہے کہ آج میں اس مقدس مشن کی تقریب میں اپنا حصہ ڈالنے آیا ہوں میرے لئے عزاز کی بات ہے اس مقدس مشن میں آج مجھے اپنا حصہ ڈالنے کا محقہ ملا ہے کچھ عصر پہلے جب میں نے یہ ادارہ وزر کیا ان کے ڈیڈیکیٹڈ ڈسٹاپ کے ساتھ ملاقات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ صحیح کہتے ہیں کہ فواج پاکستان پاکستان کی نظریاتی اور جمعرات پیاری سہروں کی فاظت کے ساتھ ساتھ ہمارے دھپ درد میں برابر کی شریک ہیں وہ ہر سطح پر ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو یقینی طور پر یہ بات میرے باعث سے انتظار ہے آج کے اس بہن مقصد انجتماع میں باتیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں مگر میں اپنے گفتگو چند نکات تک محدود رکھوں گا کیونکہ مجھے بتایا جا ہے کہ ٹائم مہرے ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بچے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسی زندگی جی رہے ہوں گے مگر میں آپ کو ایک بات کلیت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی ان بچوں کا امتحان نہیں ہے یہ میرا آپ کا اور ہماری سوسائٹی کا امتحان ہے یہ ہمارے احساسے ذمہ داری اور ہماری انسانیت کا امتحان ہے ان بچوں کو دیکھتے ہیں ان کے فکر مند والدین کے چہرے نظر آتے ہیں دیڈیکیٹڈ کمیٹیٹ اصابتے اکرام سامنے نظر آتے ہیں تو میں آپ سب سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا رہا ان بچوں کو کبھی بوجھ بطن جئے گا ہمیں ان بچوں کو ان کی انرسلس میں ریلائز کروانا ہے یعنی ہلپ کرنی ہے کہ اپنے اندر کو جان سکیں ہوا یہ کہ کچھ عصہ پہلے ان بچوں کو ڈیسیبل کہا جاتا تھا پھر احساس ہوا کہ شاید یہ لفظ غیر موضوع اور نارواہ ہے پھر ان کے لیے ایک نئی ترم پائنٹ کی گئی سپیشل چیلڈ مگر میں اس سے تھوڑا آگے جانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچے نہ تو ڈیسیبل ہیں نہ ہی اس وجہ سے سپیشل ہیں بلکہ یہ دونوں ٹیٹنالوجی ڈیسیبل اور سپیشل ان بچوں کی راہ میں ان کے موصل اور کار احمد شہری بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں یہ بچے ڈیسیبل نہیں ہیں یہ بچے ڈیفرینٹلی ایبل ہیں اس طرح کو سمجھئے گا ڈیفرینٹلی ایبل آپ سب لوگ اس سوسائیٹی کے چنیتا لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پہ باجے پاکستان کے بڑے عالی فران کے ہاں موجود ہیں اور بلکل ایسے ہیے بچے بچے ڈیفرینٹلی ایبل اور بلکل ایسے ہیے بچے انہوں نے ہیے ہنڈرینٹلی ایبل ہنڈرینٹلی ایبل ہنڈرینٹلی ایبل اس کے لیے انہیں ایڈیوکیٹ کرنا ہوگا یہاں ایک اور فرق تو سمجھئے گا ایڈیوکیشن میں اور انسٹرکشن میں انسٹرکشن کے ذریعے بندر کو بھی سدھایا جا سکتا ہے بندر دو ٹاؤں گو میں چل کے دکھاتا ہے آپ کو سلام کرتا ہے یہ انسٹرکشن کا نتیجہ ہے ایڈیوکیشن کا نہیں ترقی جاستہ ممالک میں ڈیریکٹر ایڈیوکیشن کا عہدہ ہوتا ہے ڈی پی آئی ڈیریکٹر پبلک انسٹرکشن کا عہدہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں یہ عہدہ کلونیل نظام کی دین ہے درقیقت ایڈیوکیشن میں لوگوں کو ہیلپ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے انہر سر کو پہچانے اسے ڈسکور کریں تو ہمیں ان بچوں کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے یہ اپنے اندر جھان کے دیکھیں ان کے اندر وہ کون سی سپیشلیٹی ہے وہ کون سی کوالیٹی ہے جو مجھ میں اور آپ میں نہیں ہے آپ کی سپیلچر تعلق رکھتے ہیں آپ ہر پر مولا نہیں ہیں آپ ایسے کچھ لوگ سنائپرز ہوں گے کچھ نیوکیشن کے محاید ہوں گے کچھ ویڈرشپ سکلز کے محاید ہوں گے مختلف لوگ ہیں اسی طرح ہم لوگوں میں بھی کچھ لوگ ذہنی سلائیتوں میں کمال کی ہیں کچھ میتھمیٹیکل سکلز میں مہارہ رکھتے ہیں کچھ لوگ تخلیقی سلائیتوں میں کمال رکھتے ہیں اور جن میں یہ چیزیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں انگلیوں میں فنون لیے ہیں وہ اپنی انگلیوں سے وہ کام کر سکتے ہیں جو میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈسیبل پیدا نہیں کرتا ڈیفرنٹلی ایبل پیدا کرتا ہے تو آج کے بعد ہی ہو کہ ہم اس کرن کو ساتھ لے کے چلیں گے پھر جب میں یہاں آیا ایک ہونکہ خوشگوار حیرت میری منتزد تھی مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کے ایک انتہائی موقع وزنس گروپ دین گروپ اپنی ہائی منجمنٹ کے ساتھ میں موجود ہیں چیمبر آف ٹامرز سے لوگ یہاں موجود ہیں کچھ اور بزنسمن یا مخیر حضرات یہاں موجود ہیں یقینی طور پر اگر ہم سب مل کے اس طرح کے پوجیٹس کو لے کے چلیں تو یقین مانئے پاکستان بہتر پاکستان اقوامی عالم میں بہتر نام کے ساتھ بہت جزب ٹاپ پر کھڑا ہوگا تو آج یہ وقت ہے میں سیورٹ سوٹائٹی کی جانب سے آپ کو یقین دلاتا ہوں اس پاکستان کو بہتر پاکستان بنائیں گے ان بچوں کو اور ان جیسے دوسرے بے شغار بچوں کو وہ مقام دروائیں گے جس کے بھی حق دار ہیں اور اس عظیم مشن کی تحمیل کے لیے یقینی طور پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور مکمل کمیٹمنٹ کے ساتھ کام دہا چاہیے ان مختصر باتوں کے بعد اگر سے یہ موقع نہیں ہے مگر اگر جنرل صاحب مجھے اجازت دیں تو ہنڈر سیکنڈز کا ایک پیغام میں آدمی کے انتہائی عالی افسران کے نام بھی دینا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے تو آپ سب اسکری علوم اور فرون کے ماہر ہیں اور آپ سب لوگ یہ بات بکل بھی جانتے ہیں کہ دور چینج ہو گیا ایرا چینج ہو گیا جب ہم پسٹ ورلڈ بار کی باتیں بڑھتے ہیں تو اس میں وہ تھری ناکھ تھریورچ ٹائپ کی گنز استعمال کی جاتی تھی سیکنڈ ورلڈ بار آئی تو مشین گنز یا سب مشین گنز کا استعمال شروع ہوا آج تیسری جنگ عظیم جو ہم لڑ رہے ہیں اس میں گنز استعمال نہیں ہوتی اس میں مائک اور کیمرہ استعمال ہوتا ہے اسے ہم سیکلاجیکل وارفیر کہتے ہیں یہ طلبوں نظر کی جنگ ہے جس میں موٹیویٹرز اور ڈی موٹیویٹرز کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ دشنوں کو سہنی کو آپ پر اتنا مغلوب کر دیا جائے کہ جنگ لڑنے سے پہلے بہت رہا ڈال دیں میں صرف یہ بیغام دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم سب ایک ہیں پاکستان کی سالمیت میرا اور آپ کا ہم سب کا مسئلہ ہے تو لوگوں کو خاص طور پر آپ کی افیسرز کو آؤٹ اف باکس تھنکنگ سکھانا مینی بٹنیزہ لائن کو سمجھنا سب لیمینل میسیجز کو ڈی کوٹ کرنا